اسلام علیکم اس ٹوٹوریل میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے اپنے اسیمبلی کے کوڈ کو CS401 کے لیے اس کو امپائل کرنا ہے اور اس کو کس طرح سے ڈی بگر میں چلانا ہے سب سے پہلے چیز جو ہے وہ ہمیں سوفٹریٹس کی ضرورت ہے پہلا سوفٹریٹس تو نیسل اسیمبلر ہے اور دوسرا ہمیں چاہیے ہوگا دوس باکس کیونکہ یہ جو نئی ورزنز ہیں ونڈوز کی ان میں نیٹیو ڈوس نہیں چلتا تو اس کے لیے ہم اس جو ڈوس باکس امیلیٹر ہے اس کو ہم یوز کریں گے سب سے پہلے آپ اپنے lms اکاؤنٹ میں لاغن ہو جائیں یہاں سے CS401 میں ڈاؤنلوڈ سیکشن میں سے اسم سوفٹ کی جو فائل ہیں اسم کی اس کو سیو ایز کر لیں اور اپنے پاس اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ کو جو سوفٹریٹس چاہیے ہوگا وہ ڈوس باکس ہے ڈوس باکس کی یہاں پر ایگزی موجود ہے اس کو راوٹ موس کلک کریں اور سیو لنک ایز کر کے ان فائل کو بھی سیو کر لیں اب ہمارے پاس جو ہے وہ دو فائلیں موجود ہیں ایک اسم سوفٹ ڈاٹ زیپ اور ایک ڈوس باکس ڈاٹ ایک ٹھیک ہے جی سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے اسم سوفٹ کو اس کو ایکسٹریکٹ کر لینا ہے یہ ایکسٹریکٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ اسم سوفٹ جو ہے وہ اس فولڈر کے اندر ایکسٹریکٹ ہو گیا ہے اس فولڈر کو اٹھا کر آپ اپنے کسی بھی کمپیوٹر میں کسی ایسے ڈریس پر رکھ لیں جس کو اکسس کرنا آسان ہو جو اڈریس آپ کو یاد کرنا آسان ہو ٹھیک ہے جی میں نے اس کو وائر ڈرائیو کی روس پر جو ہے وہ رکھ لیا ہے ٹھیک ہے جی اب ہم اس کو اس کے اندر چیک کر لیتے ہیں کہ یہ سارے کانٹنٹس اس کے اندر موجود ہیں یہ نیسم ڈاٹ ایک ڈی ہے یہ ہماری اے ایف ڈی ڈی بگر کی ایک ڈی ہے جن کو ہم ڈیوز کریں گے اس کے بعد دوسر سٹپ آپ نے کرنا ہے کہ جو آپ نے ڈاس بوکس کو ڈان لوڈ کیا تھا اس کو آپ نے انسٹال کر لینا آپ کے پاس کوئی بھی ورجن ہو، ٹھائٹی ٹو بٹھ ہو، سکٹی فور ہو، ونڈوز سیون ہو، ٹین ہو، ایٹ ہو تمام ورجن کے لیے یہ ڈاس بوکس جو ہے وہ چلے گا اس کے بعد اس کو انسٹال کرنے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ڈاؤس باکس انسٹال ہونے کے بعد اس کا آئیکن یہاں پر آپ کے پاس ڈیسٹوپ پر اپیئر ہو گیا ہے آپ اس پر ڈبل کلپ کریں گے اور ڈبل کلپ کرنے کے بعد ہم اب جو ہے وہ ایک ویچول جو فولڈر ہے جہاں پر ہم نے اپنے اسیمپلر کو ایکسٹیکٹ کیا تھا اس کو یہاں پر ماؤٹ کریں گے ہم نے مائی کمپلیٹر کے اندر وائر ڈرائیو کے اندر اپنے نیسن کو سٹ کیا ہوا ہے اب ہم اس فولڈر کی یہ جو لکیشن ہے وائر ایسن سوٹ اس کو ایزا ایم ڈرائیو این ڈرائیو یا کوئی بھی ڈرائیو لیٹر اس کے اگینسٹ اپنے ڈوس باکس کے اندر ماؤٹ کر لیں گے جو بھی ڈرائیو کا نام رکھنا چاہتے ہیں جیسے ڈھ کولن اور وہ لوکیشن جہاں پر ہم نے اپنے نیسن کو سٹ کیا ہوا ہے ڈرائیو کے اندر ایسن سوٹ ٹھیک ہے جی یہاں پر ڈرائیو کے روپ میں رکھنے کا مقصد ہی تھا کہ ایسا ڈرائیو جو ہمیں آسانی سے آہ یاد رہے ٹھیک ہے ہی ہمارے پاس ایرر آ گیا ہم ایسے آہ جو ہے وہ لوکیشن کو ماؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ ہمارے سسٹم پر ایڈویٹس ٹی نہیں کرتی ٹھیک ہے اب ہم کریکٹ اگر پاک دیں گے تو پھر ہمارا ماؤٹ جو ہے وہ سکسیسلی ہو جائے گا ڈرائیو کے اندر مارے پاس ایس ایم سوٹ کا فولڈر تھا اس کے اندر جو ہیں وہ ہم نے ایسا کو ایکسپیکٹ کیا ہوا ہے اب وہ موزر ماؤٹ کر دیتے ہیں اب آپ کے پاس میسیج آیا جائے گا ڈرائیو ایس ماؤٹڈ ایس لوکل ڈریکٹری وائے ایس ایم سوٹ اور اس طرح سے ہم اب اس ڈرائیو کے اندر چلے جائیں گے ڈرائیو میں جانے کے لیے این کولن اینٹر اور اس کے اندر ڈی آئی آر پیس کریں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس وہ ساری فائلیں یہاں پر مزور ہیں اب جو تیسا کام ہم نے کرنا ہے ہم نے کوڈ کو لکھنا ہے کوڈ ہم لکھیں گے نوٹ پیڈ کے اندر نوٹ پیڈ کے اندر کوڈ لکھنے کے بعد اس کو سیو ایس کر دیں گے اور ہم نے اس کو اسی لوکیشن میں سیو کرنا ہے جہاں پر ہمارا اسمبلر میں دور ہے ٹھیک ہے جی اسمبلر ہمارا اسمس آفٹ کے اندر تھا وہاں پر ہم اس کا نام رکھیں گے کوئی بھی نام رکھتے ہیں ex01.txt آپ نے فائل کا نام دیتے وقت اس کے دونوں طرف دبل کوڈ آئیڈ کرنا ہے دبل کوڈ آئیڈ کرنے کے بعد یہاں سے all فائل سیلیکٹ کرنا ہے اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو اس کے ساری .txt extension آ جائے گی اور یہ کوڈ ایکسس میں ہی ہوگا ٹھیک ہے جی اس کے بعد اس کو سیو کر دیں سیو کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس اسمس آفٹ کے اندر ex01.asm کی فائل مجھوڑ ہے اب ہم اس کو کمپائل کرتے ہیں کمپائل کرنے کے لیے ہم کریں گے نیس ام جو ہمارا اسمبلر ہے اس کو ہم نے سورس فائل دینی ہے ex01.asm اس سباق space f1-o output file alphabet o ہم نے ایڈ کیا اور اس کا فائل کا جو بھی آوٹپٹ فائل کا نام رکھنا چاہتے ہیں یہاں پر آپ کوئی بھی نام رکھ رہے ہیں ہم ex01.com رکھ رہے ہیں اس کے بعد ہائیفن small l کے ہم لسٹنگ فائل جو بنانا چاہتے ہیں ex01.ls کے اندر کرنے کے بعد ہم اس کو انٹر پیس کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس یہاں پر ex01.com فائل اور ex01.lst فائل بن گئی lst فائل جو ہے اسے آپ رائٹ موس کلک کر کے نوٹ پیڈ کے ساتھ اوپن کر سکتے ہیں یا کسی بھی جو ہے وہ ایڈیٹر کے ساتھ اوپن کر کے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایڈیٹ کمانڈ جو تھی ڈوس کی وہ نہیں چلے گی اچھا جی اس کے بعد ہم ex01.com کو سٹپ بائی سٹپ ایکزیکیوٹ کرتے ہیں ہم afd اپنے ڈی بکر کا نام اور آگے جس فائل کو ہم نے سٹپ بائی سٹپ ایکزیکیوٹ کرانا ہے ex01.com اس کو لکھ کر انٹر پیس کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس move ax05 bx میں 10 کے سارا کوڈ یہاں پر آ گیا ہے ہم یہاں پر اپنے کی بورڈ سے f1 پریس کرتے ہیں تو پہلی لائن ایکزیکیوٹ ہو گئی اور ہمارے پاس ax میں 05 آگے اس کے بعد ہم دوبارہ f1 پریس کرتے ہیں تو ہمارے پاس bx میں 10 move ہو گیا پھر ہم f1 پریس کرتے ہیں تو ہمارے پاس ان دونوں کا sum ہوگا جو ہے وہ ax کے اندر ان کا sum 15 آگیا پھر ہم f1 پریس کرتے ہیں تو ax کے اندر جو ہے وہ termination کے لیے جو value ہے وہ load ہو گئی اور پھر interrupt 21 file ہوا دوبارہ f1 پریس کرنے پر اور ہمارا program terminate ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے